مساجد کے دروازے عورتوں کے لیے بھی کھلے رہنے چاہیے عورتوں پر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے مگر سہولت اور بھرے شہروں میں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعو اماء اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے منع مت کر مسجد کے دروازے آپ نے بند کر دیئے درگاہوں کے دروازے کھل دیئے گئے خانہوں کے دروازے کھل دیئے گئے خبرستان کے دروازے کھل دیئے گئے جہاں جانا ان کے لیے منع تھا آپ نے وہ دروازے کھل دیئے جہاں آنے کی اجازت تھی وہ دروازے آپ نے بند کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مقدس اور کونسی مسجد ہو سکتی ہے مسجد نبوی میں خواتین کے لیے ایک اجازت مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے خواتین کی جگہ دین کے سوالات کرنے کے لیے خواتین کو اجازت لیکن آپ کی مسجد مسجد نبوی سے زیادہ مقدس کہ جہاں پر عورت کا داخلہ نہیں ہو سکتا قبرستان میں ہو سکتا ہے خانخواہ میں ہو سکتا ہے درگاہوں میں ہو سکتا ہے اور دوسری جگہوں پر ہو سکتا ہے پازاروں میں ہو سکتا ہے شادی خانوں میں ہو سکتا ہے وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا چاہے وہ کتنے ہی میک اپ کے ساتھ جائیں کتنے ہی بناو سنگھر کے ساتھ جائیں لیکن جب مسجد میں آئے تو یہاں پر فتنہ عبادت کرنے کے لیے آئے تو یہاں پر فتنہ دین سیکھنے کے لیے آئے تو یہاں پر فتنہ دیکھئے ہم کہاں جا رہے ہیں اس وقت اس وقت کے حالات میں اگر سوچئے میں گاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے بی بی بھی ہے بچیاں بھی ہیں ازاں ہو گئے میں گاڑی روٹا ہوں چلا نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ یہ بڑا شہر ہے گھر واپس جانے تک نماز کا ٹائم نکل جائے گا اگر میری بیٹی مجھ سے پوچھے کہ ابباجان آپ نے تو بتایا تھا نماز ہم پر بھی فرض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھی رو میں کیا جواب دوں گا یہ صورتحال تقریباً بڑے شہروں میں دیکھنے میں آ رہی وہ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم مساجد کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اسی طرح الحمدللہ یہ مسجد جو سنت کے حاملین چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہو کھول بھی جیے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی مسجد نبو بی میں غیر مسلم آ کر دین سیکھ سکتا ہے تو مسجد تقیب دین میں کیوں نہیں آ سکتا کھول بھی جیے دروازے غیر مسلم کے لیے بھی سنے وہ بھی دین سمجھے وہ بھی دین پڑھے وہ بھی قرآن لے وہ بھی ہدایت قرآن مجید کے ذریعے سے اسی طرح سے اگر دین کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے دروازے ہی نہیں بلکہ اٹموسفیر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آنے والا دین کی خوشبو محسوس کرسکے دین کی راحت اسے یہاں سے مل سکے یہ قرآن و سنت کے جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کا رشد و ہدایت کو پھیلانے کا اس کو ذریعہ بنائیے